اور ہم اس کے بیٹی کو شہزادی کی طرح عیش کروائیں میں بہت خوش ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اسے تکلیف کیا ہے اب مجھے کال کریں ابھی کوئی رسک نہیں لے سکتے نہ میں ناراض ہوں نہ مجھے غصہ ہے پتہ نہیں اس عورت کو ہم سے کیا دشتہ پرکیفہ کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سبتہ اندوسو مریم کی باتیں سننے کے بعد اب ہیہ کے لیے ایک بہت بڑا سٹینڈ لینے والا ہے شہد اسو آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ مریم جیسے ہی اسے یہ کہہ رہی ہوگی کہ اسے بھائی ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں اور وہ ہیہ کے لیے بھی یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کی شادی پہلے مجھ سے ہونے والی تھی پر میرے گھر باروں نے میرا رشتہ نہیں دیا اسی بات کو لے کر وہ بہت غصے میں ہیں اور انہیں مجھے کہا ہے کہ وہ ہم سب کی خوشیوں کو تباہ کریں گے جس پر سبتین سے کہے گا کہ تم پریشان مت ہو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے کرتا ہے یہ سب کچھ شاید وہ یہ سب کچھ بھول گیا ہے کہ وہ جیل میں تھا اور میں نے اسے وہاں سے نکلوایا تھا اور ہیا جو گے دوستو مریم جو گے تو تو ہیا سے بھی ملنے آئی ہوگی تو وہ دوستو ہیا سے بات کر رہی ہوگی کہ تم رونا بند کرو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جو تمہاری خوشی ہوگی ہم وہی کریں گے تو دوستو وہ اسے کہے گی کہ میں یہ سب کچھ اس طرح سے نہیں بتانا چاہ رہی تھی آپ سب کو آسے بھائی خاما خامے امی ابو کو میرے خلاف کر رہے ہیں جبکہ آپ جانتی ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ اسے کہے گی کہ مجھے تم پر پورا اعتبار ہے اور امی ابو کو بھی میں سمجھاتی ہوں وہ ضرور میری بات کو مانیں گے دوستو مریم اپنی ماں کو بھی کہہ رہی ہوگی کہ ایک دفعہ سمیر والوں کو یہاں پر بلانے میں کیا حرج ہے اور اگر آپ لوگوں کی باتوں کو سنے گی کہ لوگ کیا کہیں گے تو حیاء کی خوشی کا کیا ہوگا کیا وہ کسی اور سے شادی جب کرے گی تو کیا خوش رہ پائے گی اور اسی بات کو یہ سنتے دوستو پھر وہ اسے کہے گی کہ تم ستین کو کہہ دو کہ شہیر والوں کو کہیں اس کے بعد تو جیسے ہی مریم اپنی ماں سے بات کر کے واپس آ رہی ہوگی تو وہ اسے کہے گی کہ جتنا آسانی سے تم یہ سب کچھ کر رہی ہو تم نے کیا سمجھائے کہ میں یہ سب کو اتنا آسانی سے ہونے دوں گا جب تک میں ہوں یہاں پر میں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دوں گا جس طرح سے تم نے مجھے ٹھکرایا تھا وہ سب کچھ مجھے ابھی تک یاد ہے اور وہ میں اتنی آسانی سے نہیں بھولوں گا جس پر دوستو مریم اپنے سے کہے گی کہ میرے بہن کی خوشیوں کے بیچ میں اگر کوئی بھی آئے گا تو میں بھول جاؤں گی کہ کوئی میرا قزن بھی ہے اور یہاں پر جب دوستو وہ اسے آگے بڑھتے ہوئے کافی کچھ کہنے ہی والا ہوگا تو سامنے سے ٹین بھی آ رہا ہوگا وہ اسے کہے گا کہ دور ہو کر بات کرو تو اصل چیہ تمہارا یہ ہے اچھا تھا کہ تم جیلد میں تھے کھاما کھامے میں نے تمہیں وہاں سے چھڑوایا ایک بات یاد رکھنا میری بیوی اور اس کے گھر والے میری فیملی ہیں اگر ان کو نقصان پوچھانے کے لئے تم نے ضرور بھی کوشش کی تو میں تمہارا کیا ہشار کر سکتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے